بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں اور آج میں کوشش کروں گا کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت کچھ دیکھے جائے اور اتنا کچھ دیکھے جائے جو آپ کو وہ والی معلومات میں نے زندگی میں اگر آپ میری پریویس ویڈیو دیکھتے ہیں اور دو ہزار سولہ یا سترہ سے آپ مجھے فالو کر رہے ہیں کیونکہ یوٹیوب کے اوپر مجھے تقریباً دو ہزار سترہ دو ہزار سترہ سے ہوں لیکن یہ دوسرا میرے چینل ہے اس حوالے سے ویسے چینل ایک اور بھی ہے مین چینل ایک اور بھی ہے لوگ مجھے وہاں سے بھی جانتے ہیں لیکن جو میرا کیریئر ہے وہ جو ہے تقریباً نائنٹی نائنٹی سکس کا سٹارٹ ہوا ہوا ہے تو یہ تقریباً تقریباً اب میرے اس میں پچیس سال پورے ہو چکے ہیں لیکن یوٹیوب کے حوالے سے جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ تقریباً ان کو چھے سات سال یا آٹھ سال ہو سکتے ہیں اب میکسیمم مینے کے میکسیمم کچھ نئے لوگ بھی آئے ہیں ان کو بھی ویلکم کرتا ہوں یہاں پر جو پہلا سوال ہے جو بہت زیادہ کرتے ہیں اور کمبائن کر کے جواب دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ ہماری جوب حاصل کرنے میں مدد کر سکتے ہیں یا کیا ہوں مدد کر سکتے ہیں یا کیا آپ کی طرف سے سرویس مل سکتی ہم کو تو اس کے اندر میں آپ کو جواب دے دوں وہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس دو کمپنیز ہیں فائف سٹار ایویشن پرائیوٹ ایمیٹڈ اور الابیرو آور سے سرویسز جو الابیرو آور سے سرویسز ہے اس کا کام ڈیمانڈ سے ہے وہ ڈیمانڈ پر کام کرتی ہے اگر آپ ایک ڈی کٹیگری میں فال کرتے ہیں یعنی کہ لیبر ہیں پلمبر ہیں کارپنٹر ہیں میسن ہیں پیکنگ میں کام کرتے ہیں یعنی کہ آپ کی ایجوکیشن کرتی کوئی حضہ میٹر نہیں کرتی آپ ٹیکنیکل ورک میں ہیں سکلڈ ورکر ہیں تو پھر آپ کو ہماری کمپنی سپورٹ کر سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کو ضرورت ہے کہ آپ اس کمپنی کا بھی سہارا لیں لیکن کہ آپ اپنے سی وی جمع کروائیں تاکہ اگر کوئی ڈیمانڈ آتی ہے تو آپ کو بتایا جا سکے لیکن اگر وہ لوگ جو لوگ کچھ تعلیم رکھتے ہیں کچھ اچھا سکل رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی مرضی کی جو ہے وہ ان کو ڈیل مل جائے تو وہ یورپ کی بات کرتے ہیں کینیڈا کی بات کرتے ہیں جو لوگ مگریشن کی بات کرتے ہیں یا جرنلی بات کرتے ہیں یا اپنے لیے بہترین فیصلہ سوچنا چاہتے ہیں تو ان کو تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی آپ ایک کام کریں آپ اپنی سی وی جو ہے ہمارے آفس بھیجیں اور ان کو اسسپنٹ کے لیے پراپرلی ایک وہ لیں اگر اسسپنٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر کے دے دیں گے آپ کو کہ آپ کے لیے جو آؤٹ کا میں وہ نکل کے آ جائے گا اس کو میں ہی بریف کر دوں گا آپ کے لیے کہ وہ کیا کیا آپ کے پاس اپشنز ہیں اور کس طریقے سے آپ ان کو اٹیم کر سکتے ہیں اور اگر آپ کہتے ہیں کہ مجھے پراپرلی آپ سے لائیو کانسلنگ چاہیے میری آپ کو لائیو کانسلنگ چاہیے ون ٹو ون تو اس کے لیے جو ہے پھر آپ ریکویسٹ کر ساتے ہیں کہ مجھے اسیسمنٹ بھی کروانی ہے اور مجھے ان کے ساتھ لائیو کانسلنگ بھی کرنی ہے تو وہ بھی بکھو جائے گی لیکن جو لوگوں نے سوال کیا میں جواب اسے دے دوں وہ یہ ہے کہ اگر آپ کا رجحان یورپ کی طرف ہے تو آپ تمام لوگ جتنے بھی جنرے بھی کمنٹ کیے ہیں وہ یورپ گول پروگرام لے سکتے ہیں اور کینیڈا کے خواہش من جو ہیں وہ کینیڈا ریڈ پلس لے سکتے ہیں اور اگر وہ دنیا بھر میں اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو وہ ورلڈ وائیڈ پروگرام لے سکتے ہیں یہ تین اوپشنوں کے پاس ہیں کہ وہ اپنے لیے جواب اپلائے کر سکتے ہیں اور اس کا جو پروسسنگ ورک ہے یعنی کہ آپ کہتے ہیں کہ کمپنی کو مسئلہ ہے ڈیزنگ اینڈڈڈ نہیں ہے یا میری آفر لیٹر آ گیا یا میری ڈیمانڈ لیٹر آ گیا یا میرا ویزا پروسس کرنا ہے فائلنگ جو ہوتی ہے یا اسے جمع کروانا ہے مجھے نہیں پتا پروٹیٹر کیسے ہوتا ہے میڈکل کیسے ہوتا ہے انشورنس کیسے ہوتی ہے ویزا پروسسنگ کے تمام مرحل کا مجھے تو علم نہیں ہے ٹھیک ہے نا میڈکل کہاں سے کروانا ہے یہ تمام چیزیں تو انشورنس کروانی ہے ویکسنشن کروانی ہے کون سے ہونی چاہیے اینڈ ٹائم پر پتہ لگے کہ آپ نے ویکسنشن نہیں غلط کروا دی ہو لیکن ان تمام باتوں کی آپ نے فکر کرنا ہی نہیں ہے آپ نے کوئی کوئی سن ریس کرنا ہی نہیں ہے وہ تو ہمارا آفیس کا کام کرنا ہے جو جو ہمارے آفیس نے کرنا ہے اس کے اوپر سوال نہ کیا کریں ٹھیک ہے نا آپ کا بھی ٹائمز آیا ہوگا کیونکہ آپ سیکھنا تو چاہیے نہیں رہے آپ تو اس کے اندر آنا چاہتے ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں ان سے بات کرو روم آباد میں اس کے بعد آپ نے کہا ہے کہ کیا آپ لوگ عمرہ پیکیجز بھی سیل کرتے ہیں اگر آپ کے پاس عمرہ پیکیجز ہیں تو پھر اس کے معلومات دیں یہ پانچ شئے کامنٹس میں نے وہ بھی دیکھیں عمرہ کے حالے یہاں کہ عمرہ سیزن شروع ہو گیا اس کے حوالے سے جواب ہے ییس بیکوز میں نے اسے کہا کہ ہم دو کمپنیز رکھتے ہیں تو جو فائف سٹار ایویشن پرائیویٹ لیمیٹڈ ہے نمبر نہ مانگا کریں نمبر دیکھیں یہ جب سٹرپ چل رہی ہے بلیک والی اس کے اوپر نمبر ہے نا یہی نمبر ہیں اس پہ آپ شکایت ہی کریں گے کبھی نمبر انگیج ملتا ہے آپ کا تو انگیج کیسے مل سکتا ہے آپ کو کیونکہ ایسی ملے گا نا کہ جب کوئی اور بات کر رہا ہوگا تو آپ اس کو ریڈ آئیل پہ لگا دیں آپ کے کال لگ جائے گی ٹھیک ہے نا تو لائنز بیزی ہو سکتی ہیں لائن بیزی کا مطلب فراد نہیں ہوتا ہر بات کا مطلب فراد نہیں ہوتا پاکستان کے اندر دوسرا لفظ فراد ہے یقین مانئے پہلا نام لیں گے دوسرا فراد کہیں گے ٹھیک ہے نا جمشید فراد فضل فراد کیسر فراد فلاں فراد فلاں فراد کراچی فراد اسلام آباد فراد پنڈی فراد پاکستان فراد یہ فراد کوئی دوسرا لفظ استعمال ہی نہیں کرتے دیکھیں تو اس چیز سے نکلیں کیونکہ یہ نفسائیتی کر دے گا آپ کو ٹھیک ہے نا اس کے بعد کہتے ہیں کہ لائسنس کی باتیں بہت ہوئی ہیں لائسنس کے بارے میں confusion ہے لائسنس کبھی انہوں نے ذکر نہیں کیا مطلب مجھے بول رہے ہیں کہ بھائی یہ بندہ جو ہے لائسنس کے بارے میں کبھی ذکر نہیں کیا کبھی دکھائی نہیں کیا دیکھیں دو باتیں کروں گا یہاں پر دکھا دیتا ہوں لائسنس بھی وہ بھی اپنی دل کی بھڑا سا آپ نکال لیں مجھے چیپ لگتا ہے کچھ باتوں کچھ باتوں کے اوپر بات کرنا لیکن اگر آپ کہیں گے تو اس ویڈیو میں میں نے uncut بنائی ہے میں نے کوئی cut تو اس میں مارنا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور میں جو اس کو ویڈیو جو بنا رہے ہیں ان سے ریکوست کروں گا کوئی scene نہ کٹیں اس کے اندر ٹھیک ہے نا کوئی editing نہیں ہونے چاہیے تو اس میں گزارش یہ ہے کہ وہ بھی اپنی خواہش پھوری کر لیں مجھ سے کروا لیں وہ حرکت جو میں کبھی نہیں کرتا نہ کرنا چاہوں گا نہ کبھی آئندہ کروں گا لیکن دماغ میں رکھیں کہ یہ چینل جو ہے نا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اوپن فورم ہے سب دیکھتے ہیں اس چینل کو آپ بھی دیکھتے ہیں میں ایف آئی والے کو منہ نہیں کر سکتا ایف آئی والے بھی دیکھتا ہے آئی بھی والے بھی دیکھتا ہے پاکستان کی ایجنسیز دیکھتی ہیں اس کو جو خفی ایجنسیز ہیں پولیس بھی دیکھتی ہے پولیس ہمارے کلائنٹس بھی کچھ ہیں وہ بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں مشورہ کرتے ہیں اپنے دوستوں کے لئے بھائیوں کے لئے آرمی کے پرسنز ہم سے بات کرتے ہیں کہ وہ میرے محلے میں وہ لڑکا ہے وہ لڑکا ہے وہ لڑکا ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کچھ غلط بات کریں گے یا یہاں بیٹھ کر بولیں گے کہ ہم آپ پر لیسنس ہے تو کل ایف آئی آ سکتی ہے کہ آپ نے ویڈیو میں جو کہا ہے دکھاؤ تو صحیح ذرا تو یہ باتیں جو ہیں یہ ہے تو آپ بھی گزارش یہ ہے کہ کچھ لوگوں نے میں نے دیکھا کچھ کمنٹس کیے ہوئے تھے کہ ہم آفیس میں گئے اور وہاں پر لائسنس ان کو نظر نہیں آئے دیکھیں یہ جو بات ہے نا یہ شک ڈالنے علی بات ہے تو اس حوالے سے بھی بتا دوں گا لیکن میں آپ کو یہ بات انفارم کر دوں کہ اس بات کو آپ نے لیمٹ پر رکھنا ہے کیونکہ اگر یہ چیز جس طرح لوگ پورٹریک کر رہے ہیں مجھے بانتا ہوں کہ وہ کون لوگ ہیں میں جانتا ہوں ان کو ہم نے ان کو ٹریس بھی کر لیا ہے کیونکہ آپ جو کمنٹ کرتے ہیں ان کو آپ ٹریس کر سکتے ہیں ایزیلی ٹریس کر سکتے ہیں یہ سائیبر کرائیم ہے اگر آپ کسی کے اوپر بہتان لگاتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں تو یہ سائیبر کرائیم ہے ہمیں یہ حق ہے کہ دیکھیں ہمیں گالی سفر نہیں پڑتا جب میں نے پاکستان میں آفیس کھولا تھا تو مجھے پتا تھا کہ ایمیگریشن کا آفیس ہے ٹریبل ایجنسی ہے اوورسز کنسلٹنسی کا آفیس ہوگا تو گالیاں پڑھیں گی میں اتنا عادی نہیں تھا اس بات کا لیکن مجھے بتایا گیا تھا کہ یورپ کا اور کینیڈا کا اور باہر کا مزاج اور ہے کام کرنے کا ٹریننگ کا میرا بیگراؤنڈ کچھ اور تھا ٹریننگ کے حوالے سے ایویشن انڈسٹری میں میری اور معاملات تھے لیکن پاکستان کے اندر جو ہے لوگ آپ کو کام بھی کروائیں گے بتنیزی بھی کریں گے گالیاں بھی دیں گے جھوٹا بھی بولیں گے فراوڈ بھی بولیں گے یہ باتیں بھی برداشت کرنی پڑیں گی تو میں نے وہ مائنڈ بنایا اس کے لیے لیکن سائیبر کرائم کا حق ہم محفوظ رکھتے ہیں اب میں نے آپ سے کہا کہ آپ نے کہا کہ دکھاتا نہیں ہے میں آپ کو ایک سکنڈ کے اندر جو ہے دکھاتا ہوں تاکہ آپ وہ دیکھ سکیں جو آپ کو میں نے کہا بیک گراؤنڈ میرا اور ہے تو یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سکرین کے اوپر کیسر خان نائنٹی نائنٹی نائن سنوی نیسو نیسو نیانوے کے اندر میں نے آیاٹا کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے آیاٹا کے پلیٹ فارم سے بہت کام کیا ہے مطبع میں ٹرینر ہوں میں ٹرینر رہ چکا ہوں اس کا اور بارہ سال لگتار میں نے دنیا بھر میں ٹریننگ کروائی ہے اور یہ تمام لوگ جو کہتے ہیں ٹرین دے ٹرینرز تو ہم نے وہ کام کیا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے ایک بات ہو گئی دوسری بات ہو گئی آپ نے کہا فائی فسٹار ریویشن پرائیویٹ اوکی ٹھیک ہے جی یہ ہو گیا وہ بھی دکھا دیتا ہوں آپ کو فائی فسٹار ریویشن پرائیویٹ لیمیٹیڈ کا یہ لائسنس ہے جو آپ کو کہتے ہیں کہ نہیں دکھاتے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو نہیں دکھاتے ہم نہیں دکھاتے کسی کو تو میں دکھا دیتا ہوں آپ تو مانگ بھی نہیں رہے تو یہ جو لائسنس ہے اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپنی فارمیشن جو ہے وہ فائی بری ٹو تھاؤزن ففٹین کے اندر یہ پرائیویٹ لیمیٹ ہو گئی تھی اس سے پہلے تھی موجود تھی لیکن دو ہزار فروری دو ہزار پندرہ میں تو تقریباً سات سال ہو گئے کراچی بیس آفیس ہے اور یاد رکھیے گا کہ ہماری جو لوگ کہتے ہیں میں نمائندہ ہوں اس کا گجران والا میں گجرات میں میرپور خاص میں ہزارہ میں وہ جھوڑ بولتے ہیں ہماری کوئی برانچ نہیں ہے ہم خود ڈیل کرتے ہیں آن لائن دور ہے ویڈس اپ کا دور ہے تمام لوگوں سے بات کرتے ہو نا دنیا بھر میں تو ہم سے بات کرنے میں کیا حرج ہے آپ کا اوکے جی دوسری بات کر لیتا ہوں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو لائسنس آپ دیکھ رہے ہیں یہ ہے جی الابیرہ اوورسی سرویسز کا جس کے بارے آپ سے کہا جاتا ہے کہ نہیں دکھاتے یہ تصویر میری لگی ہوئی ہے یہ کمپنی میرے نام پہ ہے وہ کمپنی میرے نام پہ ہے یہ کمپنی میرے نام پہ ہے الابیرہ سرویسز اور لائسنس نمبر کے تب دکھاتے نہیں ہیں تو 4330 KAR لائسنس نمبر ہے کوئی پریشانی تو نہیں ہے کوئی ڈاؤٹ تو نہیں ہے کوئی دل میں ارمان تو نہیں لگیا ان لوگوں کے جن سے میں مخاتب ہو جانتے ہیں وہ ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو گیا تو جیسے کہ میں نے کہا کہ میں خود پرسنلی سی ای او ہوں فائیو سرویشن پر ایویٹر کے لیے ڈائریکٹر ہوں الابیرہ اوورسی سرویس کے لیے ڈائریکٹر ہوں فائیو سرویشن پر ایویشن کے لیے اور آیاتا کے پینل کے اوپر کام کیا دنیا بھر میں ٹریننگ کروائی ہوئی الحمدللہ اس کے علاوہ جو میرا مین کام تھا اور جو ابھی بھی میں کرتا ہوں دنیا بھر میں بزنس سیٹ اپ کا ہے اور اس کے اندر یقین جانیے آپ میرے اپنے ہیں لیکن گالیاں والیاں نہیں پڑتی ہیں وہاں پر لوگ کام کرواتے ہیں کوئی فراڈ نہیں کہتا کوئی برتمیزی نہیں کرتا کوئی ایسا الفاظ وزیزی نہیں کرتا جو یہاں مجھے سننے کو ملتے ہیں لیکن میں نے آپ سے کہا ہے کہ پھر آپ یہ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں کہ کرتے کیوں ہوں جیسا فر ایسیم پر ایک سوال کا جواب دوں چودری یاسین نیدر لینڈ جوب کی ویڈیو میں انہوں نے کمنٹ کیا ہوا ہے اگر انہوں نے اڑایا نہیں تو پکڑ لینا کیونکہ جیسے آپ کو ملے گا یہ بعد میں اڑا دے گا چودری یاسین صاحب ہیں میرے بھائی ہیں کہتے ہیں اگر آپ صحیح ہیں اور اگر یہ انفرمیشن سچ ہے تو پھر آپ یہاں پہ کیوں ہیں انگلیش بڑی پیاری ہے ایسی انگلیش مجھ اچھ لگتی ہے کہ ان کا مطلب یہ ہے عام زوان میں جو کہنا چاہ رہے ہیں انہوں نے انگلیش کو اردو میں لکھا ہے یہ کہتے ہیں اگر آپ صحیح ہو اور آپ کی معلومات ٹھیک ہے تو پھر آپ یہاں کیا کر رہے ہو جب جوب لینے کا پتہ ہے تو جوب کیونے پکڑ لیتے تو میں نے آپ سے کہا کہ میں اگر آپ لوگوں سے رابطے میں ہوں پاکستان سے رابطے میں ہوں پاکستانیوں سے رابطے میں ہوں تو مجھے معلوم ہے کہ ایک ہزار لوگ مجھے دیکھیں گے اللہ کا شکر ہے پچھلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی وہ کوئی ڈرڈ لگ کروس کر گئی ہے لیکن ہم لوگ یہ تمام گالم گلوج تمام چیزیں میرے پاس سیزی ٹی وی کیمراز ہوتے ہیں ہم دیکھتے ہیں برتمیزیاں ہوتے ہیں تمام چیزیں ہوتی ہیں کوئی ایشیو نہیں ہے لیکن ہم اس کو جہاد کے طور پر کر رہے ہیں کرتے رہیں گے جب جتنی ہماری حمت ہے جتنی ہماری سقت ہے اس کے بعد تو پھر فیصلہ کریں گے لیکن فیلال جب تک ہم یہاں پر ہیں تو ہم پاکستان کے ان لوگوں کے خدمت کرنا چاہتے ہیں جو لوگ پاکستان سے یورپ کا خواب دیکھتے ہیں کینڈا کا خواب دیکھتے ہیں بہار کے ممالک میں جانا چاہتے ہیں اور فروٹ سے بچنے چاہتے ہیں دس لاگ دے دی ہے بھاگ گیا پندرہ لاگ دے دی ہے آج میں کمیٹ پڑھ رہا تھا ایک پاکستانی کا کہ اس نے پیسے دیے کسی کو اور وہ جو ہے اس نے بتا دیا مجھے کس کو دیئے ہیں مگر وہ کہہ رہا ہے کہ وہ بھاگ گیا میں بڑا پریشان ہوں کیسے پیسے لوں کیسے پیسے لیں گے ہم کیا بتائیں ہماری کوئی ایجنسی روڑی لگی ہوئے ہم کیسے پکڑیں گے پکڑی بھی ہم کیا کر سکتے ہیں ہم آپ کی آثورٹی ہے اس لئے وہ لوگ ہم سے نہ رابطہ کیا کرے ہیں وہ لوگ ہمیں پتنے کیا سمجھتے ہیں لیکن ہمارے پیچھے سب سے زیادہ وہ لوگ لگے ہوتے ہیں جن لوگوں کی روزی بلاد پڑتی ہے ٹھیک ہے نا جن لوگوں نے آپ سے پندرہ لاگ بیس لاگ پچیس لاگ تیس لاگ پینتیس لاگ ٹھیک ہے نا وہ معاملات کیے ہوتے ہیں اور نام لے ہو تو کہتے کیجئے ہم دن بیس پہ کام کرتے ہیں ہمارا بزنس سیٹ اپ چلتا ہے اب میں نے اس کو پاکستانوی لاؤنچ کیا کافی عرصے سے جن لوگوں نے کروائے ہیں بہت ساری ٹریول ایجنسیز بنائی ہیں لوگوں کے لیے بہت سارے اوورسیس کمپنیز بنائی ہیں لوگوں کے لیے اس کے علاوہ آزروائیجان میں یورپ میں ہر جگہ جو ہے جہاں پر بھی لوگ بزنس سیٹ اپ کی بات کرتے ہیں ان کو ہم کر کے دیتے ہیں کوئی پرولیم نہیں ہے اور وہاں پر میں نے آپ سے کہا کام کرنا آسان ہے عزت کے ساتھ کام ہوتا ہے اور پاکستان کے اندر جو کام آپ کرتے ہیں تو وہاں پر تھوڑے ساپ کو سننے کو بھی ملے آپ دیکھتے ہوں گے آپیں کمنٹ دیکھتے ہوں گے لیکن ہمارا بس نہیں چلتا ہم اس کو ریپلائی نہیں کرنا چاہتے سمبل سی بات یہ ہے کہ اگر آپ ریپلائی کریں گے تو اس کو شاید یہ ہی چاہیے ہوتا ہے کہ وہ ریپلائی کرے مطلب ہمارے شاید وہ ریپلائی کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے کہ میں نے اگر گالی دیا تو ریپلائی کرے گا اس کے بعد پھر ہم مزید بات کو آگے بڑھائیں گے تماشا لگائیں گے تو تماشا نہیں لگا سکتے مگر ہم نے یہ ضرور کہا ہوا ہے کہ ہماری جو ٹیم ہے وہ کافی سٹرونگ ہے اور وہ جو ہے اس کو اس شخص کو جو اس قسم کی چیزیں پھلاتا ہے اس کو ہم اپنی جو یوٹیوب چینل ہے وہاں سے اس کو بلوک کر دیتے ہیں تاکہ وہ جو گند ہے وہاں سے وہ صاف ہو جائے اکثر لوگوں کو ہم بلوک کرانی چاہتے لیکن جب وہ ریٹ لائن ٹروز کرتے ہیں تو پھر ان کو ہم بلوک کر دیتے ہیں تاکہ وہ دوبارہ ہماری ویڈیو سے مستفید تو نہ نہ ہوں ان کو ہم فائدہ اٹھانے نہیں دیں گے پھر تو یہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو وہ چیزیں آج پتہ لگ گئی ہیں میری دل کا احوال پتہ لگ گیا ہے کچھ باتیں پتہ لگ گئی ہیں باتیں تو بہت ساری ہیں لیکن ساری باتیں رکھنی نہیں چاہیئے کیونکہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ساتھ لے کے چلے ہیں زیادہ اچھی بات ہے آپ لوگ کے سامنے میں اتنا غم رکھانا نہیں چاہتا کیونکہ یہاں پر ہمیں غم ایک تو لوگ دے دیتے ہیں اور اس کے اوپا جو گورنمنٹ ہے ان کی سپورٹ اتنی ملتی نہیں ہے ہم کو جتنی آپ سمجھتے ہیں جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں ہمیں بھیج دو تو اگر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ کرے تو ہم یہ کرنے کو تیار ہیں مگر گورنمنٹ ہم سے الٹا پیسہ مانگتی ہے ٹیکس مانگتی ہے چیزیں مانگتی ہیں اور وہ ٹیکس اتنے ہائی ہو گئے ہیں آج کہ سیٹ اپ رکھنا مشکل ہو چکا ہے لیکن بارال ہم کریں گے جتنی ہمارے میں سقت ہے ہم اس سیٹ اپ کو بھی آپ کی خاطر اس کو رن کریں گے جب تک یہ گورنمنٹ ہمیں رن کرنے دے گی جب تک یہ سسٹم یہ نظام میں چلنے دے گا اور جب ہم سمجھیں گے کہ نہیں ہماری دسترس نہیں رہی ہماری سقت نہیں رہی تو پھر ہم فیصلے لینے پر مجبور ہوں گے لیکن یہ پر میں بادہ کر دوں کہ کسی بھی طور کسی بھی طور ہم اپنے آپ کو پاکستان کے اندر رکھیں گے اور ہماری بنیادیں آپ کے ساتھ رہیں گی اور کم از کم میں یہ وعدہ کرتا ہوں کہ یہ اگر ایک ہیڈ آفیس ہے کراچی میں تو ایک آفیس اور ضرور ہم جو ہے وہ لہور میں کھولنے کا رہا رہا رکھتے ہیں لیکن اس کے اندر شاید آپ کو چار پانچ چھ مہینے کا ویٹ کریں لیکن ہم لہور کے اندر آفیس کھولنے کا رہا رہا ضرور رکھتے ہیں کیونکہ لاہور جو ہے وہ ایک ایسی لوکیشن ضرور ہے جہاں سے پنجاب کے شہر جو ہے اسے قریب پڑھتے ہیں لیکن اب مجھے یہ مت کہیے گا کہ جہلم میں بھی کھولو آج کمیٹایا تھا جہلم میں کھولو اور شکارپور میں کھولو بدین میں کھولو اور یہ کرو وہ کرو اتنا نہیں کر پائیں گے ہم لوگ جگہ جگہ نہیں کر پائیں گے تو ہم سپورٹ سپورٹ کریں گے تو ہم دیکھیں گے کہ پاکستان جس سے کبر ہو جائے اتنی برانچز کھولنے کا ارادہ ہم رکھتے ہیں اور ہماری اس پر فائنلز ہو چکا ہے اور لاہور جو ہے اس کے اوپر ہم ضرور جائیں گے یہ ہمارا فائنل ہو چکا ہے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو ملتے ہیں اللہ حافظ